نرم ریاست کبھی سربایاکاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی دہشتگردی میں مبتلا غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ریاست کی عملداری کو پوری قوت سے نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے پائیدار ترقی کے لیے ملک میں آئین و قانون کی عملداری ضروری ہے قومی اسلامتی کا مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بریو زمان نہیں ہو سکتی ہم نے ہر معاملہ افواج پر چھوڑ دیا جو خطرناک رویش ہے اس طرح سے دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا دہشتگردی کے خلاف مسلح افواج کی قربانیاں بے مثال ہیں ہمیں طاقت کی تمام اناثر کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے صوبوں کے ساتھ مل کر دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے پاکستان کے استحکام کے خلاف زہر علود باتیں کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو نفرت اور تقسیم کے بیانیے ختم کر سکیں قومی بیانیے کو داگدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا مہم چلائی گئیں یقینی بنائیں گئے غلط معلومات اور جھوٹ سچ کو نہ دبا سکیں وزیراعظم کا خطاب شہباز شریف کی ذریعہ سنارت قومی ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس اسکری قیادت کی خصوصی طور پر شرکت چینی بچندوں کی سیکیورٹی اقدامات پر حکام کی بریفنگ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے امور پر بھی تباتلہ خیال ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بھی گوھر حاروم علیم نے اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم سبسہ دار جنناس منید میں ناچیز حکومت پاکستان اور پوری فوج کے افتران نوجوان ان قربانی دینے والے عظیم سبوتوں کو خراج عقیدت پیش کریں پاکستان آدمی میں مسیحی بھائیوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی حرمیدان میں مسیحی برادرے کی شاندار خدمات ہیں سپاہی حارون ویلیم کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی پاک فوج ریاست کے دفاع کے لیے کوشہ ہیں وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وزیر آدم آرمی چیف اور وزراء کی سپاہی حارون ویلیم کی آخری رسومات میں شرکت وزیر آدم نے دفاع وطن میں مسیحی برادرے کی قربانیوں کو سراحا سپاہی حارون ویلیم نے کل زلہ قرم میں انصداد دہشتگردی آپریشن میں ڈیوٹی کے دوران اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا آرمی چیف کا بھی سپاہی حارون اور سپاہی انوشکی قربانیوں کو خراج عقید ان شہادہ کا اتحاد اور بہادری قوم کی طاقت کی مثال ہے قوم مادرے وطن کے دفاع میں ان شہیدوں کی قربانیوں کی مکروز ہے آرمی چیف جنرل آسے منیر کی گفتگو سپاہی حارون کو فوجی اعزاز کے ساتھ راول پنڈی میں سپردخا کر دیا گیا زلہ قرم کے دیگر شہادہ بھی اپنے آبائی علاقوں میں سپردخا مسلح افواج دہشنگردی کے خاتمے کے لیے پورازم ہیں آئی ایس پی آر ملک دشمن اناصر کے مضموم و ضائم خاک میں ملانے کے لیے ادارے قریبی رابطہ رکھیں چینی شہریوں کے سیکیروٹی پلان پر کسی قسم کی گفلت کی گنجائش نہیں وضا کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے ویفا کی وزیر داخلہ محسن نکوی کی زیر سدارت اجلاس وزارت داخلہ سمیت متعلق اداروں کی جانب سے سیکیروٹی پلان اور مجموعی صورتحال پر بریفنگ غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ ملک میں سیکیروٹی کی مجموعی صورتحال پر بھی گوھر محسن نکوی کی سیکیروٹی پلان کے سو پیس پر منوان عمل دارامت کی ہدایت پی ٹی آئی کا سابق لگی رہنمہ محمد زبیر کے انٹرویو پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ محمد زبیر نے انٹرویو میں انکشاف کیا سابق آرمی چیف نے پی ٹی آئی حکومت گرانے کا کہا محذب ملک ہوتا تو معاملے پر انکوائری کمیشن بناتا آئیند کی خلاف عرضی کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ محمد زبیر کے انٹرویو پر انکوائری کمیشن تشکیل دے احسن اقبال نے کہا لوگ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی پانچ سال جیر میں رہیں انہیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا احسن اقبال کے بیان سے سیاسے استحکام نہیں آئے گا چینی وفت نے کھلے عام کہا کہ پاکستان میں سیاسے استحکام لائیں ان سے ملک نہیں سنبھل رہا ایک پیسے کی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ترجمان تحریک انصاف راؤف حسن اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں ایک سو اسی سیٹیں ہماری ہونی تھی ان کی جگہ فارم سنتالیس کے لوگ یہاں پہ لائیں اس کے ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں ہم لوگ یہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں چار کمیشنر حضرات ہیں وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں ملک میں ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے الیکشن کمیشن شفاف انتقابات کربانے میں ناکام رہا ہماری سیٹیں چھین کر فارم 47 پر لوگوں کو لائے گیا طریقہ انسات کے 180 سیٹیں چوری کی گئیں چیف الیکشن کمیشنر اور میمبرز چھوڑ بولنے پر مستعفی ہوں اوپوزیشن لیڈر امار ایوب کی میڈیا ٹاک بیریسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ ہماری خواتین جیلوں میں یہ انسانی حقوق کی خلاف فرصی ہے اوپوزیشن لیڈر کے لیے عدالتوں کے دربازے بند کر دئیے گئے ہمارے کیسز میں یہ تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں ایک دن دنیا یاد رکھے گی لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں یہ ہیومن رائیڈز کی وائلیشن اس ملکی ہمارا لیڈر آب دا پوزیشن ایسے ہی جمبت میں گئے تھے کوٹ میں عدالت سے ریلیپ لینے کے لیے ان کے لیے دروازے بند کر دئیے گئے ہمارے کیسز پر تاریخ پر تاریخ ملی جیجمن ریزر ہوئے آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا لگی رہنما حنیف عباسی کے اپنی حکومت کے بدر پر تنقید کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کی مخالفت کرتا ہوں تنخواہ دار طبقہ ان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے جو عربوں کے مالک ہیں سرمایہ داروں پر ٹیکس لگانے کے حق میں ہوں ہم نے آئی پی پیز کو نحیم ملک کو بچانا ہے عوام کو مہنگی بجلی مل رہی ہے آئی پی پیز کو بند کریں پاکستان کے عربوں اور روپے بچیں گے حکومتی ارکان نے سولر پر ٹیکس کی مخالفت کی تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے شیرخار بچوں کے دودھ کے ڈبے پر ٹیکس مسترد کر دیا سینٹر سلیم مانوی والا کی زیرہ سارز سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس سٹیشنری پر دس فیصد سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد آئی ایم ایف ایک سو سات ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کر بانا چاہتا ہے مدر میں تین سو سنتیس آئیٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں ایف بی آر حکام کی بریفنگ کیا قبر پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے سینٹر انوشی رحمان کا سوال وہ وقت بھی دور نہیں جب قبر پر بھی ٹیکس لگے گا آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہر چیز پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے سینٹر فاروق ایچ نائک کا مقالمہ کمیٹی کی مرگی گائے بینسوں کی فیڈ پر دس فیصد ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی حمایت فیڈ مہنگی ہونے سے مرگی چار سو اسی سے پانچ سو اسی روپے کیلو ہو جائے گی سینٹر انوشی رحمان شیر مال پر ٹیکس کس کی سوچ میں آیا شیر مال تو کراچی والے کور میں کے ساتھ کھاتے ہیں سینٹر فاروق ایچ نائک کی گفتگو کمیٹی کی کمپیوٹر لیپ ٹاپس پر ٹیکس بڑھانے کی مخالفت دو سو ڈالر تک کے موبائل فون پر اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس کی تجویز مسترر پاکستان پر اس وقت جو قرضہ ہے وہ اٹھتر ہزار نو سو بیالیس عرب روپے ہیں یہ ایک ایوریس قسم کا نومل بجٹ ہے عام حالات والا بجٹ ہے اس میں کوئی ایمیرجنسی والی کوئی سیچویشن نہیں ہے اور اس قرضے کا لگتا یہ ہے کہ سارا قرضہ جو ہے وہ آئی ایم ایف دے رہا ہے کیا ہی بہتر ہو کہ یہ اٹھتر ہزار عرب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر ایک ہزار عرب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے ایک ہزار عرب روپے اپنی جیبوں سے جمع کر آیا پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے مثلا امران خان صاحب بنی گالہ دے دیں زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں اور جو ہے وہ رائیونڈ رائیونڈ والا گھر دے دیں ایک اتیا کرتے پاکستان کو تمام ایم پی ایس تمام سینیٹرز تمام وزراء تمام سب لوگ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم ہی اتیا کرتے ہیں ایم کیو ایم کا ملک میں معاشی امرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا مطالبہ ملک کا قرض اتارنے کے لیے نواز شریف بانی پی ٹی آئی اور عاصف زرداری پہل کریں نواز شریف رائیونڈ محل بانی پی ٹی آئی بنی گالہ اور عاصف زرداری بلاول ہاؤس پاکستان کو اتیا کریں تمام لیڈر ایک ہزار ارب روپہ اکٹھا کر کے آبام کو دکھائیں تمام ایم این ایز ایم پی ایز وزراء سینیٹرز پچیس فیصد جائدات پاکستان کو اتیا کر دیں مدد میں تنخوادار طبقے پر تلبار چلائی گئی آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر نظر سانی کی جائے ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال عید پر صفائی کا جو میار قائم کیا گیا اسے ہر صورت قائم رکھنا ہوگا محرم الحرام فلرڈ اور ممکنہ بارشوں کے پیش نظر انتظامات کیے جائیں عام آدمی کو بنادی اشیاء خور و نوش کی سست داموں فراہمی کے لیے پائیدار میکنزم بنایا چاہے کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتی سختی کروں تو دل پر بوجھ ہوتا ہے وزیر علیہ مریم نباز کی زیر استدارت خصوص اجدار سیدو لذہا اور دیگر انتظامی امور کے حوالے سے مجموعی کارکردگی کا جائزہ مریم نباز نے عید پر اندہ کارکردگی پر ڈیپیٹی کمیشنرز اور ان کی ٹیموں کو سراہت اسی جو شو جذبے سے عوام کے خدمت کا سفر جاری رہنا چاہیے وزیر علیہ کی ہدایت آئی ایم ایف نے بدڑ میں سخت معاشی فیصلوں کو خوش شائن کرا دیا آمائشت کی بہتری کے لیے ٹیکس کی چھوڑ محدود کرنے کو سراہا ورچول مذاکرات میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مصبت پیش رفت آئی ایم ایف کا وفت نائے کرس پروگرام پر بات سید کے لیے پاکستان آئے گا عالمی مالیاتی دارے کا وفت جون کے آخری ہفتے میں پاکستان پہنچ سکتا ہے پاکستان نے نئے پروگرام سے قبل پیش کی شرائط پر عمل دارامت کیا ہے آئی ایم ایف کو آئندہ مالی سال کا بجڑٹ 28 یا 29 جون تک منظور ہونے کی متوقع وزیراعظم شہباز ٹریف کا پاک پی ڈیو ڈی کی بندش کا حکم اسٹیبلشمنٹ وی ای نے پاک پی ڈیو کو بند کرنے کے حوالے سے سمری تیار کر لی پاک پی ڈیو ڈی کے سیبل سربنٹ ملازمین کو سرپلس پول میں ڈالا جائے گا لان سیبل سربنٹ ملازمین کو رولز کے مطابق دیکھا جائے گا اسٹیبلشمنٹ وی این پاک پی ڈیو کے اساسوں سے متعلق معاملات دیکھے گی اسلام آباد علی انتدامی کی اجازت کے بغیر پی ٹی آئی کی ریلی کار مقدمہ درچ دہشت گردی کار سرکار میں مداخلت سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل مقدمے میں پی ٹی آئی کی عادت شعب شاہین آمیر مسعود مغل عالمگیر خان سمیت گیارہ افراد نامزد ملزمہ نے پولیس کے ساتھ مزاحمت کی اور سرکاری گاڑی پر پتھراو کیا مقدمے کا مطن ڈی سی راولپنڈی نے پی ٹی آئی کے چار رہنماوں کے نظر بندی کے حکامات جاری کر دیے شہریار ریاس، اجمل سابر رواجہ، امیر افزل، تیمور مسعود اکبر کے نظر بندی کے حکامات جاری پی ٹی آئی راہنماوں کو گرفتار کر کے پندرہ دن اڈیالا جیل میں نظر بند کیا جائے گا